دہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے پورے آر بے آر بے آر پیش بے جا سکے آمین آئیے میں ایساں نکھا لیے گا یہ حوالہ جو تلاوت کیا گیا مقدس مرکز کی مارفت لکھے گئی انجیل اس کا پانچویں باپ اور اس کی پچیسویں آئیے سے یوں نکھا ہے پھر ایک عورت جس کے بارہ برس پنجاری تھا اور بہت طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی یسو کا حال سن کر بھیر میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوہا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گا اور فیل فور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شیفہ کر یسو نے فیل فور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی اس بھیر میں پیچھے بڑھ کر کہا کس نے میری پوشاک چھول اس کے شاگردوں نے اسے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیر تجھ پر گری پڑتی ہے پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے وہ آرہ جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کامتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اسے کہہ دیا اس نے اسے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شیفہ ملی اسلام جار اپنی اس بیماری سے بچی رہا ہے قدام کے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا بھائی سے برکت ہو آمین میں قدام کا شکر گزار ہوں کلیسیا کے لیے اور آپ سب کی کاؤپریشن کے لیے جو کنونچن کے دنوں میں رہی گزشتہ ہفتہ کے دوران تینوں دن آپ نے اپنی حاضری محنت پیسے اور ہر طرح سے کنونچن کو کامیاب کیا ہے جو خادی مہد کاسمیسی خریعت سے پہنچے انہوں نے خریعت اور سلامتی کی خبر بھیجی آپ سب کو سلام بھی بھیجا ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ انہیں دعا میں یاد رکھا جائے اور وہ بھی ہم سب کو دعا میں یاد رکھتے ہیں اس کے بعد جب کل مجھے فون آیا ناروے سے بھائی زفر کا ناروے میں بھائی ہے زفر وہ ایک دو دفعہ کنونچنز پہ آئے ہیں ناروے سے تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ پادی صاحب ہم ابھی ویڈیو بند کی ہے یوٹیوب کے اوپر آپ کا پیغام ہم سن رہے تھے سول کے اوپر جان کے اوپر پیغام جو دیا ہے تو ہمیں بہت برکت ملی میں اور میرا گرانہ بیٹھے ہیں اور میں نے کہا کہ ابھی میں فون کر کے ان کو بتاؤں گا کہ ہمیں خدا ہم سے برکت ملی ہے تو میرا دھیان سبیسٹین کی طرف گیا کہ یہ بیٹا جو ہے جس سارے پروگرام کو بناتا ہے ویڈیوز کا اپلوڈ کرتا ہے تو یہ ساری محنت اور خدمہ جو مل کے کی جاتی ہیں جو عجر خدا ان لوگوں کی زندگیوں میں کام کے وسیلہ سے خدمت کرنے والے کو جو کلام کی صورت میں کرتا ہے دیتا ہے وہی عجر کے حصے دار اس ساری خدمت کو جو انجام دینے اور ان تک پنچانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے تو میرا ایمان ہے کہ ہم سب مل کے اسی طور سے خدا ان کے کام اور اس کے کلام میں بڑھتے چلے جائیں آمین آمین آج جو مضمون ہے وہ پچھلی دفعہ جو پیغام میں نے دیا چودہ اگست کو جو پاکستان کی یومی ازادی کا دن تھا وہ مضمون کیا تھا انوائنٹن مسہ کے تعلق سے ہم نے سکھا اور میں نے بتایا کہ ہم چند ایک اور پیغام آج جو ہیں وہ انوائنٹن کے تعلق سے ہی سکھیں گے تو آج یہ حوالہ جو پڑھا گیا ہے آپ کے سامنے مرکس کی انجیل میں سے اس سارت کا یہ واقعہ یہ بڑا مشہور واقعہ یہ کہانی بہت مشہور ہے کہ خدا ہم نے کس طور سے اس کی زندگی میں کام کیا تو آج جو ہے وہ انوائنٹن میریکل این فیت ان تین چیزوں کو ہم انوائنٹن کے جو سیکنڈ اپیسوڈ ہے اس میں سیکھنے کی اور دیکھنے کی کوشش کریں مجھے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یسو جو ہے مسائع جو ہے مسائع کا یا مسیح کا مطلب ہے مسائع کیا ہو مسائع کا مسیح کا کیا مطلب ہے مسائع کیا گیا چھنا گیا الہر کیا گیا یہ مسیح کا مطلب ہے اور ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ مسہ جو ہے خدا کا مسہ جو ہے وہ صرف خدا کے کلام کے اوپر آتا اور خدا کے کلام کے اوپر ٹھہرتا ہے اس لیے مجھے اور آپ کو یہ چاہیے یہ ضروری ہے امانداروں کے لیے کہ ہماری زندگی کے اندر خدا کا کلام اور خدا کے کلام کی سمجھ ہو جس قدر ہمارے اندر خدا کے کلام کی سمجھ ہے اس سے زیادہ مسہ ہماری زندگی کے اوپر نہیں ٹھہر سکتا ہے اگر خدا کے کلام کی سمجھ کا پورشن اس قدر ہے تو اتنی ہی الائنٹنگ ہمارے اوپر آئے گی اور اگر اس سے عذابی الائنٹنگ آئے تو وہ الائنٹنگ جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی آپ اس کو کنٹین نہیں کر سکتے ہیں خدا کے کلام کی اندر سٹینڈنگ ہماری زندگی میں وہ کنٹینر ہے جس میں خدا کا مسہ جب آتا ہے تو وہ سٹور ہو سکتا ہے وہ رہ سکتا ہے وہ ٹھہر سکتا ہے اور پھر ہماری ضرورتوں کے مطابق جو ہے وہ انائنٹنگ جو ہے وہ ہمارے کام آتی ہیں اس لئے خدا کے کلام میں کیا لیک ہے یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے کالی نہیں یہ اچھا نہیں ہے کہ روح جو ہے وہ علم سے کالی ہو اور روح کے لیے جو علم چاہیے روح کے لیے جو علم جس کی ضرورت ہے وہ روحانی علم ہے اور وہ خدا کا علم ہے وہ بائبل کا علم ہے وہ بائبل کا نارج جب ہماری زندگی کے لیے بائبل کا نارج خدا کی انڈرسٹیننگ آتی ہے خدا کی سمجھ آتی ہے کلام کی سمجھ آتی ہے تو یہ روح کا علم ہے جس کی بھوکی اور پیاسی ہماری روحیں ہیں اور جس قدر یہ آئے گا اسی قدر خدا کا مسہ جو ہے وہ ہماری زندگی کے اوپر ٹھائے لگا خدا یسو مسیح کے بارے میں بلسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ علویت کی ساری معموری مجسم ہو کے اس میں سکونت کرتی تھی کس کی معموری؟ علویت کی ٹوٹل ڈیوینٹی کی بات میں کرنا ہوں خدا کا کرام یہ کہتا ہے کہ خدا نے یسو مسیح کے اندر کیا تھا علویت کی ساری معموری مجسم ہو کے اس میں سکونت کرتی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موسیح کا مسہ جو ہے وہ ٹھائے رہا ہوا نہیں جیسے یشوہ کو خدا نے کہا یشوہ کو کہ جیسے میں موسیح کے ساتھ ساتھا تیرے بھی ساتھ رہا ہوں میں علیشہ کے اوپر ایلیہ کی ڈبل ڈوینٹی کی بات نہیں کرنا ہوں کہ ایلیہ کا دونہ مسہ علیشہ کے اوپر ٹھائے رہا میں اس کی بات نہیں کرنا ہوں میں کسی نبی پیغمبر کی انوائنٹنگ یا اس کے ڈبل پورشن ہی بات نہیں کرنا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے کلام میں الہام میں یہ لکھا ہے کہ علویت کی ڈوینٹی کی ساری معموری مجسم ہو کے سکونت کرتی تھی اور یہ کس کے اندر کدامن یسو اور مسیح کے اندر کیوں اس لیے کیوں کہ میرا اور آپ کا کدامن جو ہے وہ انسان نہیں تھا بلکہ وہ مجسم کلام تھا سار کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک اس کا ایک ایک ٹیشو ایک ایک ریشہ جو ہے وہ کلام سے بنایا گیا تھا مقدسہ مریم کے پاس جب جبرائیس پریشتہ آیا تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ روح قدس اس پر ناصل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت جو اس پر سایہ ڈالے گی اس سباب سے وہ معلوم دے مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا خدا کے روح کا ناصل ہونا اور خدا باپ کی قدرت جب ان کا بلینڈ ہوتا ہے جب یہ ملتے ہیں تو اس سے کلام جو ہے وہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال یونہ کی انجیل اس کا پہلا باپ اس کی چودریات نے کیا لکھا ہے کون مجسم ہوا کلام مجسم ہوا کلام نے جسم لیا کلام نے روپ دھارا جسم کا اس لیے خدا کا کلام جب مجسم ہوا جسے میں اور ہم یسو کی صورت میں جانتے ہیں چونکہ وہ کلام تھا اس لیے یہ لکھا ہے اس کے اوپر کتنا پورشن تھوڑا پورشن نہیں کسی نبی پیغمبر کا پورشن نہیں بہت زیادہ نائٹی نہیں بلکہ علویت کی ساری معموری مجسم ہو کے اس میں سکونت کرتی تھی اکثر امانداروں کو میں نے ایک غلط دعا کرتے سنا اور جب کبھی میں سنوں تو میں ضرور انہیں بتاتا ہوں کہ یہ دعا نہ کریں اماندار باز کا دعا کرتے ہیں خدا مند مجھے اپنے پاک روح کا دنا مسا دے یاد رکھئے کہ پاک روح کی انوائنٹنگ کو آپ مانگ رہے ہیں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں مجھے ایلیا کا دنا مسا دے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں فلان نبی پیغمبر خدا کے بندے کی ڈبل انوائنٹنگ جتنی انوائنٹنگ اس کے اوپر ہے اس کا ڈبل پورشن میرے پر ٹھہر جائے لیکن آپ جو ہے وہ روح قدس کا دنا مسا نہیں مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ انفینٹی ہے وہ اینڈ ہے وہ معموری ہے وہ ایکسیلنس ہے آپ اس کا ڈبل پورشن نہیں مانگ سکتے ہیں اس لئے اگر کبھی آپ نے یہ دعا کی ہے یہ آپ کے دل میں ہے اس کو ٹھیک کیجئے درست کیجئے ہم پاک روح کا دنا مسا نہیں مانگ سکتے ہیں یہ رونگ پریئر ہے سو قدامن کے اوپر قدامن کی حضوری کا ٹوٹل پورشن جو ہے ساری معموری جو ہے اس کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے اور میں اور آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ پڑھے تو کلام میں کیا لکھا ہے یہ آرہ جو ہے جس کے بارہ برس سے خون جاری ہے اس کو تکلیف ہے یہ بیمار ہے پریشان ہے یہ ترہ ترہ کے طبیبوں کے پاس ڈاکٹرز کے پاس حکیموں کے پاس ترہ ترہ کے لوگوں کے پاس گئی ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے یہ شفاہ پا جائے نورمال زندگی بسک کریں اس کی زندگی کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے اور اتنی ڈیسپرینٹ ہے یہ بیٹی یہ لیڈی جو ہے یہاں تاکرام میں لکھا ہے اپنی ساری دولت اپنا سارا پیسہ خرچ کر چکی ہے آپ اس کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کسی طبیب کے پاس جانے کے لیے اپنے علاج کو آگے پڑھانے کے لیے پیسے جو ہے وہ قتم ہو گئے ہیں اور اب یہ لاچار ہو گئی ہے پریشان ہو گئی ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہا جاؤں کیا کروں کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور اس ساری سسٹم کے اندر اس ساری مشکل کے اندر جو ہے اس کے خانوں میں یہ سمسی کے بارے میں آواز پرتی ہیں کہ ایک ہے جو چھپا دیتا ہے ایک ہے جو میرا کام کر سکتا ہے جب میں اس کے پاس